اللہ و اللہ و اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ اول حمد سنا الہی جو مالک ہر حردہ اول حمد سنا الہی جو مالک ہر حردہ اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ حردہ رحمت دا دریا الہی ہر دم وغدہ تیرا جے کترہ بکشے مینوں کام بڑھ جاندہ میرا ناظرین اکرام ربی النور شریف کا خوبصورت مقبول پروگرام رائل نیو سے آپ دیکھ رہے ہیں نوید سہر اور آپ کا مزمان سنا خان مصطفی محمد اثر سعیدی اور مفتی سحیل قادری صاحب قبلہ اپنے ساتھ نئے چہرے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین اکرام ربی اللہ شریف کی جب بھی آمد آمد ہوتی ہے اور اس حوالے سے موضوعات اور مضامین جب ذہن میں آتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ کبھی حضور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پہ بات کی جائے کبھی دل چاہتا ہے کہ حضور سجدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوشبختی پہ بات کی جائے کبھی ذہن میں آتا ہے کہ حضرت امہ حلیمہ سادیہ سجدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کی جو پرورش کا عمل تھا اس پہ بات کی جائے اور کبھی دل کرتا ہے کہ خوبصورت سنا خانی اور کچھ جو زمزم نات کے ہیں وہ سنے جائیں کبھی دل کرتا ہے درود و سلام کے حوالے سے بات کی جائے الغرض ربی نور شریف میں یہ وہ عید ہے ناظرین اکرام کہ جس کے صدقے میں مسلمانوں کو باقی عیدیں ملی ہیں کیا خیال مفتی صاحب جس حوالے سے کیا آج بات ہونی چاہیے جی بے شک اسلام علیکم ناظرین تمام عیدوں کا مرکز اور محور یہ عید ہے جس کو آرہ ربی الاول کو منائی جاتی ہے اور ناظرین یہ ایک ایسی عید ہے کہ اگر اس کائناتِ عرض السما پہ غور کیا جائے عید الفطر ہو یا عید الازحا یہ دونوں عیدیں یا جمعہ المبارک کا دن جس کو عید کا دن کہا گیا یہ تینوں عیدیں اور ان تینوں عیدوں کا جو مرکز اور محور ہے وہ یہ عید ہے جو بارہ ربی الاول کو منائی جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے ساتھ ناظرین اکرام آج ہمارے پینل میں جو مہمانان گرامی ہماری گزارش پر تشریف لائے ہیں ان کا تعرف بھی ہم نے کروانا ہے آج ہمارے ساتھ لاہور کی ایک بہت عظیم مسجد اور بڑی قدیمی مسجد حضرت سید شاہ کمال قادری سہر بردی جامع مسجد حضرت سید شاہ کمال قادری سہر بردی رحمت اللہ علیہ ان کے خطیب امام خطیب حضرت قبلہ علامہ مولانا کاری حبیب الرحمان چشتی گولڑوی آپ کے تشریف حاوری ہوئی آپ کا بہت شکریہ آج آپ نے وقت دیا ہے اور انشاءاللہ تعالی آپ سے آغاز بھی کریں گے ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ قبلہ حکیم اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبدالسطار شافی چشتی نظامی سیالوی دامت برکات ملالیہ آج نورانیت مصطفیٰ پہ گفتگو فرمانے کا اشرف حاصل کریں گے آپ کا بھی بہت شکریہ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اکرام ایک ننہ سنا خان بیٹا ارسلان قادری وہ بھی تشریف فرمائے ان سے نات بھی سنیں گے مفتی صاحب آج دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز آیات بیانات سے تلاوت کلام پاک سے کریں کیا خیال ہے بلکل یقیناً ہونا چاہیے اور میرے خیال میں اس کے لیے آج جو ہم نے شخصیت جس کا انتخاب کیا ہے وہ بھی ماشاءاللہ اپنی لہجے کے اعتبار سے اور اپنی آواز کے اعتبار سے بےمثال ہے بے شک ایسا ہی ہے ناظرین اکرام آج حضرت علامہ مولانا قاری و قرآن فخر القرآن زینت القرآن کاری القرآن حضرت علامہ مولانا قاری حبیب الرحمان چشتی گولڑوی آپ کو آیات بیانات سے دل محضوظ کرتے ہیں بسم اللہ قاری صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 سبحان اللہ 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 سبحان اللہ کیا بات اِنَّ فِي هَذَا لَبَلَغًا لِقَوْمٍ عَبِدِينَ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وما ارسل لکا اللہ رحمتا لِلْعَلَمِينَ سبحان اللہ بابا بابا کیا بات سبحان اللہ کیا بات ماشاءاللہ بہت خوب وما رسلناک اللہ رحمتا لِلْعَلَمِينَ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ الم نشرح لکا صدرك ووضعنا عنکا مصرک اللذی انقدر ظہرک سبحان اللہ ورفعنا لکا ذکارک سبحان اللہ سبحان اللہ ورفعنا لکا ذکارک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وَإِلَا رَبِّكَ فَرْغَبْ صدق اللہ ماشاءاللہ بہت خوب بہت خوب ناظرین ابھی آپ تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب ازہان کو منور فرما رہے تھے اور ان آیات بیانات کی کبلا کاری صاحب نے تلاوت فرمائی کہ جن آیات بیانات کے ایک ایک لفظ سے عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی بہت بڑی شان سبحان اللہ شان رحمت للعالمین سبحان اللہ اور آخر میں ذکر مصطفیٰ سبحان اللہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَ سبحان اللہ کیا کہنے ناظرین اس قرآن پاک کے کہ اس کا ایک ایک لفظ میرے آقا کی عظمت کو اور میرے آقا کی شان کو بیان کرتا ہے سبحان اللہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے اللہ نے بے شمار عزتیں عظمتیں شانیں اور امتیازات عطا فرمائے ان شانوں میں سے ایک شان نورانیت مصطفیٰ بھی ہے سبحان اللہ اور اس نورانیت مصطفیٰ کا کمال یہ تھا کہ کیا کہنے صبح ہو تیبا میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا شافی صاحب کیا کہیں گے نورانیت مصطفیٰ جیسے کہ آپ نے نبی مکرم علیہ السلام کی نورانیت کے حوالے سے اور برادر مطر سعیدی صاحب بھی اسی حوالے سے گفتگو فرمارے حج سے قرآن مجید میں رب قدوس نے ارشاد سرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ النُور سبحان اللہ وَكِتَابُمْ مُبِين سبحان اللہ اب قرآن مجید کو سمجھیں نا چونکہ اہلِ علم کا خاصہ ہے لیکن یہ آیت مبارکہ کا انداز ایسا ہے کہ وہ آدمی یا وہ مسلمان یا وہ کلمہ گو جو اپنے آپ کو سادہ آدمی سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا لکھا نہیں ہوں اگر وہ بھی اس کے معنی میں غور کرے تو یہ پتا چلتا ہے کہ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورُمْ وَكِتَابُمْ مُبِين تحقیق تمہارے پاس آیا رب کی طرح سے نور اور روشن کتاب تحقیق تمہارے پاس آیا ہے وَاو نے ایک امتیاز پیدا کیا کیا بات پتا چلتا ہے پہلی آیت کا حصہ جو ہے پہلا حصہ آیت مبارکہ کا وہ یہ ہے جس میں اللہ دوسرے سرمایا تحقیق تمہارے پاس آیا ہے نور آیا ہے اللہ کی طرف سے وَكِتَابُمْ مُبِين اور روشن کتاب آئی ہے اب جب ہم مفسرین امت کا سہارہ لے چھے ہیں پڑے پڑے مفسرین تو اس آیت مبارکہ میں لفظ نور سے مراز جب ہی مفسرین نے نبی کریم علیہ السلام کی دعات مبارکہ کنی جائے وَرُوحُ الْمَعَانِی ہو عَلَمَالُوسِي کی وَرُوحُ الْبَيَان ہو اسماعیل حقی رحمہ اللہ کی اللہ اگرہ سے چودہ سو سال میں جتنی بھی تفاصیر کئی گئی ہیں سب تفاصیر میں اس آیت مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام کی ذاتِ بَغْ مُبَارَات اور شافی صاحب آپ نے تفاصیر کی بات کی میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ علامہ الوسی ہوں یا اسماعیل حقی ہوں یا قاضی سناولہ ہوں وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں یہ سارے بزرگ ہمارے لئے قابل قدر اور قابل احترام ہے اگر اس آیت میں لفظ نور پر دیکھا جائے تو حضرت عبداللہ بن عباس کا وہ جملہ کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ قرآن کی اس آیت میں نور سے مراد کیا ہے سبحان اللہ تو فرمایا نور محمد یعنی رسول پاک کے گھر سے شہادت ہے نا اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتا ہے یسے بھی اتھر سیدی بھائی فرما رہے تھے کہ سیدہ آمنہ کا ذکر کرنے کو بھی دل کرتا ہے کیونکہ آقا علیہ السلام کی وہ والدہ ہے طیبہ کیا بات اللہ کی بھی محبوبہ ہیں کیا بات تو جب آقا علیہ السلام کی بلادت ہوتی ہے تو وہ بھی حرما دیئے خارجہ منی نور اللہ اللہ گویا کہ میرے شکم اتھر سے میرے بطرے مبارک سے رب نے نور کو ذائب فرمایا ہے اور اگر آپ کی توجہ بالکل عزل کی جانب ابتدا کی جانب لے کر جائے جائے تو وہاں بھی پتا چلتا ہے کہ نورانیہ دے مصطفیٰ کسی شان سے جل وغیر ہے سبحان اللہ حدیث پا کے دامن کو تھام کر جناب سیدہ جابر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو فرمائیے کہ سابع سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا کس چیز کو فرمایا ہے اب سوال بھی صحابی کی عقیدت پر رشک آتا ہے کہ صحابی کے دامن میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ امام الانبی علیہ السلام کو رب نے ابتدا کا علم بھی عطا فرمایا ہے انتہا کا علم بھی عطا فرمایا ہے سبحان اللہ کیونکہ جو میٹرک کا سٹوڈنٹ ہو وہ میٹرک کی بات کرتا ہے جو ایم اے کا ہو وہ ایم اے کی بات کرتا ہے اور پی ایش ڈی میں جا کے پی ایش ڈی کی بات کی جاتی ہے صحابہ چونکہ امت میں سب سے عالی مقام رکھتے ہیں ان کی سوچ بھی عالی اور عرفہ ہے بہت اچھا بہت اچھا آقا یہ تو فرمائیے کہ سب سے پہلے اللہ نے پیدا کس نے فرمایا ہے اب جو آقا لے سے جواب انشاء سرماد نے بڑا قابل توجہ فرمایا یا جابروں ان اللہ خالہ کا قبلہ خلقی لشیائی نور نبی یکم نوریں فرمایا اے جابر بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا تین باتیں سامنے آئی سب سے پہلے یہ پتا چلا کہ نبی مکرم علیہ السلام کو رب قریم نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ سب سے پہلے پیدا کس نے فرمایا پھر کمال کی بات یہ فرمایا کہ تیرے نبی کے نور کو رب نے اپنے نور سے پیدا فرمایا وہ ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کا نور مبارک براہ راست اللہ قدوس کے نور سے ظاہر ہوگا اور آپ ابھی ذکر مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ ذکر مصطفیٰ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے لیکن آدم علیہ السلام کی بھی سنت مبارکہ ہے کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس نے رب آدم علیہ السلام آقا علیہ السلام کا ذکر نہ فرماتے پر توجہ جاؤں گا جس وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا ان کا یعنی جسد بنایا جس میں مبارک تیار کیا ابھی روح مبارکہ پھونکی تو ان کی آنکھیں کھلیں تو سامنے لکھا ہوا دیکھا آدم علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول جب ہمارے آقا علیہ السلام کا نام نام اس میں گرامی اللہ تعالیٰ کی عصم کے ساتھ دیکھا تو جناب آدم علیہ السلام رب کی بارگر مرد کرتے ہیں مولا یہ تیرے نام کے ساتھ نام کس کا ہے اللہ باقی تیرے نام کے ساتھ نام کس کا ہے مفتی صاحب اہل علم ہے جواب کئی ہو سکتے تھے کہ میرے محبوب کا نام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جواب رشاد فرمایا اسے اللہ تعالیٰ کا انداز بھی دیکھئے کہ میرا اللہ میرے آقا سے کتنی محبت فرماتا ہے کیونکہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محبن نہیں میرا تیرہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا لَوْ لَا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُكَ وَلَا عَرْبٍ وَلَا عَسْمَان آدم اگر محمد علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نہ میں تجھ کو پیدا کرتا نہ زمینوں کو پیدا کرتا نہ آسمانوں کو پیدا کرتا اور کمال کی بات یہ ہے کہ آپ کا جب وقت ویسال قریب آتا ہے آپ اپنے بیٹے یا اپنے شہزادے حضرت شیث علیہ السلام کو فرماتے ہیں بیٹے میری وسیعت سن لو میری آخری بات تو سن لو میرے بعد تمہیں خلیفہ بنایا جائے گا لیکن تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں تقوی کا دامن نہ چھوڑنا اور جنابِ عربت الوسکہ کا ذکر نہ چھوڑنا عربت الوسکہ سے مراد آقا علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے اور انہوں نے جو جملہ کہا وہ جملہ بھی کاب درشک ہے یہاں سے پسلتا ہے کہ انبیاء کی شان اور ان کا مقام کیا ہوتا ہے جنابِ آدم فرمائے لگے فَائِنِ رَائِتُ الْمَلَائِكَةَ تَذْكُرُهُ فِي قُلِّ سَعَاتِهَا میں نے فرشتوں کو دیکھا ہے ہمہ وقت نبی پاک کے ذکر میں میں وہ مستقر کرتا ہوں تو اگر آدم علیہ السلام فرشتوں کے ذکر کو دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں تو میرے آقا تو سارے انبیاء کے سارے رسولوں کے سردار ہیں ان کی سماعت کا علم کیا ہوگا ان کی بسارت اور بسیرت مشاہدہ کا علم کیا ہوگا دیکھیں ذرا ذکرِ مصطفیٰ کب سے چلا رہا ہے سبحان اللہ سیدی صاحب کیا بات ہے مناو عیدِ مناو رسولِ پاک آئے غریب خانے سجاؤ رسولِ پاک آئے لب نور دہن نور زکن نور بدن نور کیا کہنے اس آیاءِ قرآن کی ہے ہر زیرو زبر نور گیسو کی ادا نور امامہ کی چمک نور اس آیاءِ قرآن کی ہے ہر زیرو زبر نور آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے ہمارے ساتھ ننہ سنہ خان ارسلان قادری وہ تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں ارسلان آپ بھی مدھتِ مصطفیٰ کے پھول نشاور کرنے کی سادت حاصل کریں سرکار کے در پر ناؤں محبوب کے در پر ناؤں سبحان اللہ وہ وقت مبارک آئے محبوب کے در پر ناؤں سبحان اللہ وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمکاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر ناؤں جب پیش نظر ہوں میرے جب پیش نظر ہوں میرے میناروں گمبت تیرے سبحان اللہ میناروں گمبت تیرے میں غش کھا کر گر جاؤں اللہ اکبر میں غش کھا کر گر جاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے در پر ناؤں لہو اللہ پھر جئرے پھر جیرے گم بدے خزراں پھر جیرے گم بدے خزراں رو رو کر دست بسنا سب حال میں ان کو سنا ہوں سب حال میں ان کو سنا ہوں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے ڈر پر نہ ہوں دل کو اپنے سمنا کر دیدار کی آس لگا کر دیدار کی آس لگا کر رو رو کر میں سنا ہوں رو رو کر میں سنا ہوں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے ڈر پر نہ ہوں وہ خواب میں جلوہ دکھائے وہ خواب میں جلوہ دکھائے اے کاش کرم فرمائے اے کاش کرم فرمائے میں قدموں میں گر جاؤں میں قدموں میں گر جاؤں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے ڈر پر جاؤں ہے دل کا اُبید یہ ارمہ ہے دل کا اُبید یہ ارمہ پھر بن کر ان کا مہمہ دربار میں نات سنا ہوں دربار میں نات سنا ہوں دربار میں نات سنا ہوں وہ وقت مبارک آئے سرکار کے ڈر پر جاؤں ہوں وہ وقت مبارک آئے تقدیر اپنی چمکا ہوں وہ وقت مبارک آئے سبحان اللہ سبحان اللہ تقدیر اپنی چمکا ہوں وہ وقت مبارک آئے دعایا کلام ننہ سنا خان ارسلان قادری پیش کر رہے تھے خوبصورت انداز سے اللہ تعالی ان کے آواز میں عمر میں لہجے میں برکت عطا فرمائے ناظرین اکرام ہمارا آج کا پروگرام نورانیت مصطفی کے موضوع پر چل رہا ہے اور ہمارے ساتھ قبلہ گاہی حضرت علامہ کاری حبیب الرحمان چشتی جن کے ہم نے تلاوت شروع سے لی ہے انشاءاللہ تعالی ان سے ہم عارف کھڑی رحمت اللہ اللہ تعالی کے کلام سے بھی چند شہر سننے کی سعادت حاصل کریں گے لیکن چھوٹے سے ایک بریک کا وقت ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد موسیقا